رات کا ٹائم ہو رہا ہے بھائی اس وقت لاؤس سینٹ آس کے اندر ایک برزرہ تم لوگ موسم دیکھو بھائی ایسا لگ رہا بھی بہت بہت زیادہ تیز بارش شروع ہوگی سیریسلی میں بھائی اللہ کی اللہ کی خطرناک سے ایک دم موسم ہو رکھا ہے بادل کالے بادل سے چھا رکھا ہے اور کسی بھی وقت بارش شروع ہو سکتی ہے ویسے ایک برزرہ تم لوگ دیکھو بھائی رات کا ٹائم ہے ہر جگہ لائٹ وائٹ جل رہی ہے اور ادھر کی طرف دیکھو وہ ہائیوے کی طرف کتنی ساری گاڑیاں چلتی ہوئی نظر آرہی ہے بھائی یہ جتنی بھی تمہیں یلو یلو کلر کی لائٹس چلتی ہوئی دکھ رہی ہے یہ سب گاڑیوں کی ہیڈ لائٹ ہے پھر وہ جب ریڈ کلر کی لائٹس چلتی ہوئی دکھ رہی ہے یہ سب گاڑیوں کی تیل لائٹس ہے بھائی تو کتنی ساری گاڑیاں یہاں پر کھچائی کھچ بھری پڑی ہے ایسا سین ہوتا ہے بھائی رات کے ٹائم فلال میر کو آ رہی ہے بہت ہی زیادہ نین اور میں چلا بھی سونے کے لیے لیٹس کو لیکن بارش ہوگی بھائی میں پکا بتا رہا ہوں بارش تو ہونے والی آج موسم دیکھ کے ہی پتہ چل رہا ہے بلکل چاند وان تارے وارے کچھ بھی نظر نہیں آرہا سیریسلی بھائی چاند کہا گیا ہیلو چاند بھائی صاحب چاند گایا بھائی بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے ایک آت تارے بھی نظر نہیں آرہے ہاں ادھر شاید ایک آت تارے نظر آرہے ہیں وہ دیکھو یہ دور کہیں دیکھ رہا ہے بھائی ایک آت تارے بس ادھر تھوڑا سا آسمان صاف ہے باقی ہمارے سرکے اوپر تو بلکل بادل چھا رکھ ہے دیکھتے ہیں کل بارش ہوتی ہے میر کو تو بھائی پورا لگ رہا ہے بارش ہو نہیں ہے کل let's see what happens باقی ہوا بھی چل رہی ہے بس ٹھنڈ ٹھنڈی سو جاتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا تھا بھائی رات کے ٹائم بارش ضرور ہوگی ان تم لوگ دیکھ سکتے ہو بارش شروع ہو چکی ہے بھائی لیکن بھائی ہے کہ نورمل سیمپل سی سیدھی سادھی بارش ہے زیادہ بجلی بجلی نہیں کڑک رہی بجلی بجلی کڑکنے کی بات کی ان یہاں پر بجلی بھی کڑکنے لگ گئی ہے بھائی سیریوس لیوے ابھی میں نے کہا کہ ایک دم سیدھی سی سیمپل سی بارش ہے بجلی بجلی نہیں کڑک رہی ہے لیکن ابھی تم لوگ دیکھو بھائی بجلی بجلی بھی کڑکنے لگ گئی لاؤس سینٹ آس کا یہی سین ہے ایک بڑھ میں چھت پر دیکھ کے آتا ہو بھائی وہ جتنی گاڑیاں چل رہی تھی ابھی بھی چل رہی ہے کیا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ لوگ بارش کے ٹائم پہ بھی گھونتے رہتے ہیں لاؤس سینٹ آس میں لیکن میں کھوکلی چیک دس بارش کی وجہ سے کچھ کلیر نظر نہیں آرہا دور کا دیکھ رہو تم لوگ نائی ڈنگ سے ہیڈ لائٹ نظر آرہی ہے نائی ڈنگ سے ڈیل لائٹ نظر آرہی ہے کچھ بھی کلیر سا نظر نہیں آرہا ہے بس بجلی کڑکے جا رہی ہے بارش ہوئے جا رہی ہے پتہ نہیں چل رہا اوہ ایک آت گاڑی دکھ رہی ہے ایک آت گاڑی یہ دکھ رہی ہے بھائی بندے بندے نکلتے ہیں بھائی بندوں کو مطلب نہیں ہے بارش ہو بجلی کڑکے کچھ بھی ہو جائے ان کو جو کام کرنا ہے وہ کام کر کے ہی رہیں گے فلال اب تو کچھ زیادہ بجلی کڑک رہی ہے مجھے جلدی سے سونے کے لیے چلے جانا چاہیے پتہ چلا ایک آت بجلی میرے اوپر ہی گر گئی کڑ بڑ ہو سکتی ہے چلو 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 اوہ تیری اوہ بھائی ہیلو سیدھے ادھر ہی آکے ایک بجلی گری بھائی میں کیا ہے رہا تھا بھائی جلدی سے سونے کے لیے چلے جاتے ہیں پتہ چلا ایک آت بجلی میرے اوپر ہی گر گئی ایک آت بجلی گرے گی کیا گر گئی کیا ہو گیا یہ ہیلو بھائی تھا میرے اوپر بجلی گری تھی اور ابھی کچھ ایسے بجلی بجلی کا ایفیکٹ سا آ رہا تھا ابھی سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے کیا کروں میں میں ٹھیک تو ہوں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے ڈھنسے کیا کروں ڈاکٹر کے پاس جاؤں کیا کام کرتے ہیں ڈاکٹر کے پاس نکلتے ہیں جلدی سے کچھ تبیت ٹھیک سی نہیں لگ رہی ہے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے میری تبیت خراب ہے میرے اوپر بجلی گری ہے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا میرے کو کچھ ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے جلدی سے گائی سمجھ میں ہی نہیں آرہا ہے میں ٹھیک ہوں کی نہیں ہوں اگر کسی بندے پہ بجلی گری وہ بننا ہے ایسے نورملی زندہ تھوڑی نہ گھوم سکتا ہے میرے اوپر بجلی گری میرے کو کچھ فرق بھی نہیں پڑا فٹا فٹا ہسپیڈل نکلتے ہیں فٹا فٹ آرہ کہاں گیا ہسپیڈل کہاں گیا فٹا 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 امرجنسی بے چلتے ہیں امرجنسی سیچویشن ہے بھائی cornı میرے اوپر جسلی گری ہٹو 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 جلدی جل ..! ڈہ م её اٹھو میں گاڑی سے ڈاکٹر 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 ڈھی بجلی گری دوسرا ڈاکٹر ڈافٹر ڈام لی اوپر بجلی گری کس سے کپڑے کی پہن رکھا ہے رسوٹس ثمڈ ہے ڈاکٹر ڈاکٹر سر جس apart ٹھیک کرد fury چل دیج کرading قلت کر رکی آرں yani پڑل راخی چلدی یہ چلو چلو یہ رای دوسرا سر سر میرے اوپر بجلی گریہ سر دیکھو نا سر کیا ہوا کیا ہے میں زندہ ہوگی یہ میری آتما بھٹک رہی ہے در ادھر سر پلیز سر پلیز سر ہیلو سر کچھ علاج کرو کیا بات کر رہے ہو اب یہ ڈاکٹر تو کہہ رہا ہے بھائی کہ تمہیں تو دیکھ کر کسی بھی اینگل سے نہیں لگ رہا تمہارے اوپر بجلی گریہ ارے سر میں بتا رہا ہوں بجلی گریہ میرے اوپر سچ میں سر وشواس کرو میری بات کا سر ہیلو ارے یار یہ تو کہہ رہا ہے تم گھڑ جاؤ تو میں کچھ بھی نہیں ہوا ہے نو پرابلم ارے یار کیسے بتاؤں بجلی گریہ میرے اوپر سر وشواس تو کرو ہیلو بھائی یہ تو گھڑ جانے کو بول رہا ہے ارے اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہوا مجھے تو پھر بجلی گریہ تو تھی یار لگتا ہے میری قسمت اچھی تھی اور میں بچ گیا مجھے تو یہ ہی لگ رہا ہے بھائی یہ ہوا ہے میں اٹھ سک اوکے باہر آ گیا اب سبح بھی ہو گئی اچھا صبح ہوئی چھگیتی بھائی میں لگتا ہے صبح کوئی آیا تھا یہاں ہسپیٹل یہ رہی گاڑی چلتے ہیں آن سے نکلتے ہیں گھر کی طرف آرام سے ویڈ ووٹ یہ کیا ہوا اب یہ کیا ہو گیا گاڑی کا کلر بدل گیا گاڑی کا ابھی کلر بدلیا رہا بھائی ابھی جسٹ میری آنکھوں کے سامنے گاڑی کا کلر بدلیا ہے ویڈ ووٹ ویڈ ووٹ what the hell is happening بھائی میری آنکھوں کے سامنے گاڑی کا کلر بدلیا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے یہ ارے یہ ایک سیکنڈ گاڑی کا کلر کیسے بدل گیا دیار گاڑی کا کلر بدلیا ہے یا پھر کچھ اور ہوا ہے پتہ نہیں رکو 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 کوئی اور گاڑی لے لیں تو بھائی یہاں سامنے کی طرف ایک دوسری گاڑی ہے ذرا میڈم باہر نکلنا ذرا hello میڈم ذرا باہر نکلو اور یہ گاڑی مجھے دو ارے بھائی صاحب یہ تو پوری گاڑی گولڈ کی چینج ہو گئی اور جس میڈم کو میں نے دھکا دے کے باہر نکالا ان کی گاڑی سے وہ میڈم بھی گولڈ کی ہو گئی کیا ویڈ ووٹ ارے ہاں یار لگ تو کچھ ایسا ہی رہا ہے سیریسلی میں بھائی یہ دیکھو وہ نے یہاں پر اتنا سارا گولڈ کہاں سے آ جائے گا جن میڈم کو میں نے نکالا بھائی میڈم بھی گولڈ کی ہو گئی کیا میں کنفیوز ہو رہا ہوں اب اب میں کنفیوز ہو رہا ہوں بھائی سیریسلی میں کیا ہو رہا ہے میر سنگ یہ ہیلو کوئی میر کو بتایا گا exactly ہو کہا رہا ہے یہ میر سنگ раш sewer کیا کروں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے بھائی کیا کروں میں کیا کروں میں کیا کروں میں کیا کروں رک جاؤ رک جاؤ کسی اور چیز پہ ٹیسٹنگ کرتے ہیں یہاں پر تین مندے ہیں ٹھیک ہے ان تینوں کو باری باری ذرہ میں ٹچ کرتا ہوں ہیلو سر ہیلو میڈم اینڈ ہیلو سر ارے سر آپ کو بھی لو سر آپ کو بھی کر دے میں نے تچ ارے بھائی یہ دیکھو کیا ہو گیا میں نے یہاں پر تین بندوں کو تچ کیا وہ تینوں بندے گولڈ میں چینج ہو گئے اور وہ تو چھوڑو وہ تو چلو تین بندوں کو تچ کیا یہاں پر ایک کارڈبوٹ کا باکس تھا اس تیسرے بندے کو تچ کرنے میں وہ کارڈبوٹ کے باکس کو بھی میرے تچ کر دیا اور وہ کارڈبوٹ کا باکس بھی گولڈ کا ہو گیا بھائی یہاں پر ایک اور کارڈبوٹ کا باکس ذرہی سے بھی تچ کرتے ہیں اور دیکھتے اب کیا ہوتا ہے اور سی بھائی سی دیکھو کیا ہوا پورا کارڈبوٹ کا باکس چینج ہو گیا یہ گولڈ کا ہو گیا بھائی یہ تو سیریسلی میں کچھ عجیب ہو گریبی ہو رہا ہے نہیں نہیں کچھ زیادہ ہو رہا ہے یہ پکھا کوئی سپنا چل رہا ہے اپنا سر پھوڑ کے دیکھتا ہوں اپنا نہیں بھائی یہ حقیقت ہی چل رہی ہے لیکن یہ سب اس بجلی کی وجہ سے ہوا آہ بہت زیادہ کنفیوزن ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بھائی کیا کرو میں کرو تو کرو کیا کھرکار میں کل رات کو سمپلی مست گھر پہ سو رہا تھا ٹھیک ہے جیسی جگہ بارش وارش ہو رہی تھی بارش میں میں زر اچھت پہ گیا ایسی ان جب نیچے آ رہا تھا تب ہی زور دار بجلی کڑکی ایک بجلی میرے اوپر گر گئے مجھے لگا میں گیا میں ہسپیٹل گیا چیک اپ کروانے تب تک کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ دیکھو میں ہسپیٹل گیا تھا گاڑی چلا کے اگر تب تک کچھ ہونا ہوتا تو اس گاڑی کو ہی گولڈ کا ہو جانا چاہیے تھا اس وقت لیکن تب تک وہ گاڑی گولڈ کی نہیں ہوئی اس کا مطلب اس بجلی کی وجہ سے ہی مطلب میرے اندر یہ سوپر پاورز آئی ہے اینڈ دھیرے دھیرے ڈیولپ ہوئی ہے یہ سوپر پاورز کیونکہ جب جیسی بجلی میرے اوپر گرئی ہو اس کے بعد میں نے نا جانے کتنی ساری چیزوں کو تچ کیا تھا وہ چیزیں گولڈ کی نہیں ہوئی لیکن جب ہسپیٹل سے میں بہاں نکلایا اینڈ صبح ہو گئی بھائی اور جب میں ادھر سے واپس آ رہا تھا تب میں گاڑی کے اندر بیٹھا اینڈ وہ گاڑی گولڈ کی ہو گئی پھر دوسری گاڑی کے اندر بیٹھا گولڈ کی ہو گئی ہے پھر ادھر بندوں کو تچ کیا بندے گولڈ کی ہو گئے باکسز کو تچ کر رہا ہوں باکسز گولڈ کی ہو رہے ہیں اس کا مطلب سمجھو بھائی ابھی جا کر وہ پاورز میرے اندر آ گئی ہے یہ سب اس کا مطلب اس بجلی کے کڑکنے کی وجہ سے ہوا ہے جیسی وہ بجلی کڑکی میرے اوپر وہ بجلی گری اور اس لائٹنگ کی وجہ سے میرے اندر ایک یہ کر کے اسے گولڈ کا بنا سکتا ہوں اس چیز میں میرا فائدہ ہے یہ نقصان ہے کوئی میرے کو بتائے گا یہ فائدہ والی بات ہے نقصان والی بات ہے اب میں کروں کیا یار مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کس سے ایکسپلینیشن مانگو ایک کام کرتا ہوں جردہ جویلری سٹور پہ جا کے یہ چیک کرواتا ہوں کہ یہ جو گولڈ ہوا ہے یہ گولڈ ریل گولڈ ہے یا فیر نقلی گولڈ ہے کیا پتا بھائی صرف میرے پاس یہ پاور آئی ہو کہ کسی بھی چیز کا میں کلر چینج کر کے اسے یلو گولڈ کی طرح بنا سکتا ہوں بھر وہ سامنے والی چیز اسلی میں گولڈ نہ ہو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے اس لئے کام کرتا ہے جردہ جویلری سٹور پہ چلتے ہیں چیک کرواتے ہیں یہ سیریسلی میں اسلی گولڈ ہے پیور گولڈ ہے یا فیر ایسی فیک یلو کلر ہے چلو بھائی جویلری سٹور ادھر مایکل کے گھر کے آجو باجو ہی تا کہیں تو ادھر کی طرف ہی تک ہوتا ہے بھائی ایک جویلری سٹور چلو 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 مجھے اب بندوں سے دھور رہنا پڑے گا یار کیونکہ اگر کسی بھی چیز کو ٹچ کروں گا میں وہ چیز سمپلی گولڈ میں چینج ہو جائے گی اور مجھے یہ بلکل بھی نہیں کرنا ہے ہمیشہ دھیان میں رکھنا ہے کسی بھی چیز کو ٹچ نہیں کرنا ہے بھائی کسی بھی چیز کو وہ دکان کہاں ہے بھائی گولڈ والی ادھر اس والی گلی میں شاید میرے کو ڈھنگ سے یاد بھی نہیں ہے کتنے دن بیتے ہو گئے کسی دکان پہ گئے ہوئے نہیں اس گلی میں نہیں ہے وہ کونسی گلی گولڈ والی کہاں گئی بھائی وہ دکان ہیلو پیچھے اسی والی گلی میں تو ہے بھائی وہ جویلی شاپ یہ تو ہی وہ جویلی شاپ وینجلی کو نام ہے اس کا چلو بھائی آرام سے ارے یار میں ٹچ نہیں کر سکتا اس دروازے کو بلنا یہ دروازہ بھی گولڈ کا ہو جائے گا ایک کام کرتا ہے گاڑی سے ہی کھولتے ہیں انڈریکٹلی سٹور کے اندر سلتے ہیں لوٹنے نہیں آیا ہوں میں لوٹنے نہیں آیا ہوں پلیز مجھے لوٹے رہا مت سمجھنا پلیز پولیس کو کال مت کرنا پلیز اوکے او نو سر سر مت کرو ایسی گلتی سر ارے یار بچارہ گولڈ کا ہو جائے گا اب یہ سوری سر بٹ آپ کچھ ہی دیر میں پیور گولڈ کے ہو جاؤ گے اور ہو جاؤ گے کیا ہو گئے ایم ریلی وری سوری سر ایکسکیوز می میڈم آپ آپ اس شاپ کی مینجر ہو یا پھر جو بھی ہو سیلس ایکزیکیوٹیو یا جو بھی ہو مجھے مطلب نہیں ہے ذرا quickly یہ چیک کر کے بتاؤ یہ جو بندہ تھا یہاں پر جو کہ اب گولڈ کا ہو گیا یا پھر یہ جو گاڑی ہے جو کی گولڈ کی ہے یہ real گولڈ ہے یا پھر fake گولڈ ہے جلدی سے میڈم quickly چیک کر کے بتاؤ اور نہ پھر آپ کو بھی گولڈ کا بتا دوں گا میں اچھا لگے گا بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا چیک کر کے بتاؤ فلال کس تو کر رہی ہے گائز یہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہے بھے جلدی چیک کرنا ہے اڑا دوں گا خوبڑی میں جلدی چیک کر ٹائم پاس نہیں جلدی سے ریل گولڈ ہے فیک گولڈ ہے ریل ہے بھائی یہ تو ریل بتا رہی ہے ذرا گاڑی میری گاڑی دیکھیں گاڑی 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 بھائی یہ تو گاڑی کو بھی ریل بتا رہی ہے بھائی سب اس کا مطلب جس بھی چیز کو شکل کر رہا ہوں وہ سیریسے میں ریل بلکل پیور گولڈ کی ہو جاتی ہے کیا کرا ہوں میں خوش ہونا چاہیے دکھی ہونا چاہیے thank you for this madam thank you for confirming my gold اب میں نکلتا آرہا اتھر جاو گاڑی سے اس کا مطلب بھائی مجرد میں جس بھی چیز کو ٹچ کر رہا ہوں وہ چیز پیور گولڈ کی ہو جاتی ہے آہ تو اب میں کیا کروں اب میں کیا کروں میں کیا کروں سیریسے میں یہ بھائی یہ والی پاور لے کے میں کیا گروہ میں ساری چیزیں گولڈ کی ٹچ کر کے بنا سکتا ہوں میں لو سینٹ آس میں سب سے رچ بندہ بن سکتا ہوں ایک سیکنڈ میں دکھی کیوں ہو رہا ہوں یہ تو اچھی بات ہے نا بھائی میرے پاس گولڈ کی پاور ہے لیکن نہیں یار مال لو میں کھانا وانا کھانے گیا اور وہ کھانا گولڈ کا ہو گیا تو میرے کو ایک ڈاؤٹ ہے یار مجھے لگ رہا ہے شاید یہ پاور صرف دن میں کام کرتی ہے رات کے ٹائم پہ ایک نارمل بندہ بن جاتا ہوں میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ تم لوگ خود دیکھو یار جب میں اس گاڑی کو لے کر گیا تھا ہسپٹل وہاں پر پھر ڈاکٹر سے بھی بات چیت ہوئی وہاں پر بھی کافی ساری چیزوں کو میں نے تچ کیا وہاں پر کوئی چیز گولڈ کی نہیں ہوئی کیونکہ تب رات کا ٹائم تھا جب میں بہاں نکلا تب تک صبح ہو گئی تھی صبح جیسی میں بہاں نکلا جیسی گاڑی کو میں نے تچ کیا پوری گاڑی گولڈ کی ہو گئی اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ رات کے ٹائم یہ گولڈ تچ کرنے والی پاور کام نہ کرتی ہو رات کو میں ایک نارمل بندہ دن میں سوپر پاورفل بندہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک کام کرتا ہے رکو بھائی ادھر مست گاڑی لگا دیا ہے میں نے بیچ پہ ادھر آرام کرتے ہیں رات کو ذرا اٹھ کے دیکھیں گے یہ پاور کام کرتی ہے کی نہیں ہاں بھی تو ادھر آرام کرتے ہیں فٹا فٹ اینڈ ہو چکی ہے رات رات ہو چکی ہے بھائی یس this is the time this is the moment جب ہمیں چیک کرنا ہے کہ یہ میری گولڈ تچ کرنے والی پاورز رات کو ورک کرتی ہے کی نہیں دیکھو میں نے اس نئی گاڑی کو تچ کیا نئی گاڑی کے اندر پیٹیا میں اب قائدے سے ہونا ہے کہ چاہیے یہ گاڑی پوری گولڈ میں چینج ہو جانی چاہیے یہاں پر کچھ بھی فرق دیکھنا کو نہیں مل رہا ہے ہمیں seriously میں بھائی کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اس گاڑی کو آرہ واہ بھائی یہ تو گاڑی کو seriously میں کچھ بھی ردی بھر بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے یار کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا بھائی اتری 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 یہ تو بڑی آ بات ہے ایک سکین ایک سکین ایک سکین اس والی گاڑی کو ذرا ٹچ کرتے ہیں اوکے 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 اور بیٹھ گیا میں اس والی گاڑی میں اور اس والی گاڑی کو ذرا بھگاتے ہیں بھائی ابھی تک گولڈ کا ہونا ہوتا گاڑی کو تو ہو چکی ہوتی گاڑی لیکن گولڈ کی نہیں ہوئی ہے یہ گاڑی اس کا مطلب بھائی یہ پاور سیریسلی میں رات کو کام نہیں کرتی ہے یہ پاور صرف دن کے ٹائم میں کام کرتی ہے اور رات کو میں ایک نورمل بندہ ہوں تو پھر تو مزے ہی مزے ہے پھر تو اس پاور کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے سیریسلی میں دن کے ٹائم میں میں ساری چیزوں کو ٹچ کر کر کے گولڈ کا بناتے رہوں گا اور رات کے ٹائم پر آرام کروں گا بھائی رات کے ٹائم پر کھانا کھالو بھائی دبا کے صبح سے رات تک مت کھاؤ ٹھیک ہے پھر رات کو جو بھی کرنا ہے وہ کرو دن میں بھائی چیزوں کو گولڈ میں ٹچ کر کے بناتے رہو سیمپل پھر تو اس پاور کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے ارے واہ مزہ ہی آگیا مزہ ہی آگیا مزہ ہی آگیا کیا یونک پاور ملی ہے مجھے پورے لاؤس سینٹ آس میں ایسی پاور کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا میرے پاس یہ یونک پاور ہے بھائی مزہ ہی آگیا ایبی ون اب دیکھو بھائی کس طریقے سے میں لاؤس سینٹ آس کا سب سے سب سے رچ بندہ بنتا ہوں سب سے رچ بندہ چلو تو پھر دیر کس بات کی فٹا فٹ سے گھر پہ چلتے ہیں آرام کرتے ہیں رات کے ٹائم تو میں کسی بھی چیز کو ٹچ کروں کوئی بھی چیز گولڈ کی نہیں ہونے والی ہے تو یہ اپنے لیے بہت ہی پڑیا بات ہے چلو بھائی ابھی میں رات کو آرام سے سو سکتا ہوں بیڈ پہ ہاں بھلے ہی صبح وہ بیڈ جو ہے گولڈ کا ہو جائے گا بھائی کوئی بات نہیں چلتے ہم وزہ آگیا یار مست پاور مل گئی اب اچھا لگ رہا ہے پہلے تو میں بہت زیادہ ٹینشن میں آگیا کہ ایسے ہر چیز کو اگر میں ٹچ کروں گا تو وہ تو گولڈ کی ہو جائے گی بھائی پانی پینے چلا پانی گولڈ کا ہو گیا کھانا کھانے چلا میں کھانا گولڈ کا ہو گیا ایسے تو کسی چیز کا فائدہ ہی نہیں اٹھا پاؤں گا میں امیر ہونے کے باوجود لیکن نہیں اب فائدہ ہے بھائی دن کے ٹائم چیزوں کو گولڈ میں چینج کرتے رہو رات کے ٹائم کھانا کھاؤ پانی پیو جو مرضی کرنا ہے کرو بھائی مزے ہی مزے مزے ہی مزے بھائی تو سوشو بھائی بہت ساری چیزوں کو گولڈ میں ایسا کنورٹ کر کے ساری گولڈ کی گاڑیاں بیک دوں گا اور پھر ان پیسوں سے اپنے گھر کو اپگریڈ کرواتا ہوں اور پھر ان پیسوں سے میں ایک بکارٹی لیمبوگنی جو مرضی وہ گاڑی خریدوں گا پیس ہی پیس ہوگا ٹینشن کس بات کی ہے چلو پھر گھر پہ چلتے ہیں لیٹس گو ایک کام کرتا ہوں اب ساری گاڑیوں کو اکھٹا کرتا ہوں لاؤس چین ٹوس کے لوگوں سے گاڑیاں چھین چھین کے ان ساری گاڑیوں کو گولڈ میں کنورٹ کرتا ہوں اور ان گولڈ کی گاڑیوں کو بیک کے پیسے لے کے ان پیسوں سے اپنے گھر کو اپگریڈ کروں گا اور ایک سوپر گار کری دوں گا بڑی آسی چلو 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 بھائی یار گھر پہنچ کے میں کیا ہی آرام کروں بھائی گھر پاہستے پاہستے ہی صبح ہو گئی اور صبح کو تو تم لوگوں کو پتہ ہے میری پاورٹس ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اب میں جس بھی چیز کو ٹچ کروں گا وہ چیز سمپلی گولڈ کی ہو جائے گی بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں گاڑی کو ادھر سائیڈ میں لگاتے ہیں اب چلو بھائی بندوں سے گاڑیاں چھین تے ہیں گاڑیاں چھین چھین کے انہیں گولڈ میں کنورٹ کر کے اپنے گھر کے آگے لگاتے ہیں جیسے کہ سب سے پہلے اپنے پڑوسی کی ہی گاڑی چھین تے ہیں یہ والی پڑیاں لگ رہی ہے کونسے مرسیڈیز ہے جو بھی یہ اٹھا لی بھائی میں نے یہاں سے اور جسے گولڈ کا کرتے ہیں اور یہ گاڑی ہو گئی گولڈ کی کنورٹ اور لیٹس کو چلو بھائی ایک گاڑی ہو گئی ہمارے کلیکشن میں اس طریقے سے کافی ساری گاڑیاں یہاں پہ کر لیتا ہوں لیکن یار بندوں کو کیسے پتہ چلے گا میں گاڑی بیک رہا ہوں گولڈ کی اس طریقے سے تو یار پیسے کلیکٹ کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا سیریسلی میں میں ادھر گولڈ کی مال لوگ گاڑیاں رکھ دیتا ہوں دس پانچ بندوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ریال گولڈ ہے اور میں گولڈ کی گاڑیاں بھی بیک رہا ہوں مجھے کیا لگ رہا ہے ہم لوگ کہیں شو روم وو روم یا تو کسی گولڈ وولڈ کی سٹور کے باہر جا کے ساری گاڑیاں لگاتے ہیں تب تب زیادہ پبلک آئیں گی اور تب زیادہ اٹینشن ملیں گی ہمیں اور تب زیادہ بندوں کو پتہ چلے گا بھائی کہ ہم لوگ گولڈ کی گاڑے بیک رہے ہیں وہ بھی کافی سستے پرائز پر میں زیادہ مہنگے میں نہیں بیچوں گا بھائی چونکہ تم بھی جانتے ہو بھائی تیچ کر کے گولڈ کا بنا سکتا ہوں میں تو بھائی کیا ہی دکت ہے ہاں پھر بھی یہ بھی نہیں ہے کہ میں نورمل جتنے میں مہنگی گاڑی بکتے ہیں اتنے کی بے گوں گا نہیں اب جیسے یہ والی گاڑی ہے یہ والی گاڑی آرام سے ستر سی لکھ کیا جائے گی ٹھیک ہے بینا گولڈ کی اب میں اس کو گولڈ کا بنا کے پچاس پچاس کروڑ میں آرام سے بیک دوں کو دکت والی بات یہ ہے سمپل چلو پھر تیر کس بات کی نکلتے ہیں گولڈ کی سٹور کے پاس فٹا فٹ لیٹس کو گولڈ کا سٹور ادھر ہی تھا نو بھائی آسٹا میں آیا تو تھا میں ہاں یہی والی تو گلی ہے ٹھیک ہے ادھر ہی ایکسیبیشن لگا دیتے ہیں گاڑیوں کا آجو آجو گولڈ کی اب میں لیکن ایک گاڑی لے کے کیوں چلا رہا ہوں میں رک جو دو چار گاڑیاں لے آتے ہیں ایلو بھائی ساہب ذرا سائیڈ بے چلو یہ گاڑی ہوئی میری ہمیشہ کے لیے تھانکیو تھانکیو سر تھانکیو تھانکیو سر تھانکیو سب کو چلو بھائی اسے گولڈ کا کرتے ہیں فٹا فٹ اینڈ یہ گاڑی گولڈ کی ہو گئی بھائی ایک چکر لگاتے ہی بہت پیاری دیکھ رہی ہے اب اس کو لگا دیتے ہیں اب ہے کہاں گیا میں اب ہے وہاں پر وہاں پر رکھنی تھی گاڑیاں چلو بھائی یہ دوسری گاڑی ہم سے پانچ گاڑیاں لے آتے ہیں پچاس پچاس کروڑ کی بھیگیں دھائی سو کروڑ ہو جائیں گے آرام سا نکل لیں گے یہاں سے چلو بھائی یہ ہو گئی دوسری گاڑی دوسری گاڑی کس کیوں اٹھائی جائے ٹیمپو اور رینج روبر نے ضراری ایک بڑی ایسی اوہ روک لے روک لے روک لے رینج روبر والے بھائی کالے کے جائے گا کہاں لے کے جائے گا یار دے اسے گولڈ کی رینج روبر میں کنورٹ کروں میں لیٹس کو گئیس بناتے ہیں اسے ایک پیار ایسی گولڈ کی رینج روبر ییس ہو گئی بھائی گولڈ کی ایک سیکنڈ کے اندر اور اسے سمپلی لے کر لگا دیتے ہیں ادھر سائیڈ میں لے جاؤ بھائی سب ملے گا سب ملے گا میرے پاس سپورٹس کار سے لے کر سوپر کار گولڈ کی جیسی گاڑی چیئے ویس ہی ملے گی لے جاؤ بنداس لے جاؤ یار بندیا آ کیوں نہیں رہے پرچیس کرنے کے لیے رکھ جاؤے دو گاڑیا اور لے کر آ جاتا اس طریقے سے پانچ گاڑیا ہو جائیں گے تھوڑے نمبر بڑیہ لگتا ہے پانچ آڈی میڈم پلیز آڈی میری ہوئی آت سے thank you for this آڈی let's go and here we go ایک yellow color کی gold کی آڈی آج کی ہے اور آج کی چوتھی گاڑی بس ایک گاڑی اور لے کے آج اپنا collection ہو جائے گا بھائی ان پھر ہم لوگ بڑیے طریقے سے گاڑی کو sell کریں گے جائگوار اور جائگوار اور رکھ جاتو رکھ اب آر گاڑی کو چھین لیا بھائی اس سے آب اس سے در لگاتے آئی آج ہماری آج کی پانچ گاڑی بڑیا لگ رہی ساری گاڑی آر آستے پر جلتی گاڑی ساری گاڑی ایک دن نور مل تھی لیکن دیکھو گولد کی ہونے کے باد گاڑی کتنی بیوٹی لگ رہی آر جی ویڈ گولد کی ہو گئی نہیں آئی جی میری وجہ سے گولد کی ہو گئی آگ آگ میری مل گئی چھوڑ آب میں سوچ سمجھ چیزوں کو ڈی آگ آج 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 سین سین چل رہی گولد گاڑی گاڑی اوپر بہت ہی تگڑا آفر چل رہا ہے لے جاؤ 50 کروڑ کی گول کی رینج آور 50 کروڑ کی آڈی 50 کروڑ کی پچاس ساری لے جاؤ ایک کر کے جاؤ 50 کروڑ کی سوال پوچھ چاہتے پوچھ بھائی کیا سوال پوچھ گاڑی کہا سے لائے گولد گاڑی میں کسی سے لائے نہیں یہ میرے پاس سوپر پاور ہے جس سے کسی بھی چیز کر گولد کا بنا سکتا ہو یہ سوپر پاور تم لوگ سنی نہیں ہوگی مزاک لگ رہا ہوگی یا فالتو گری لگ رہی ہوگی بھائی تو کہا جا کیمرہ لگ فوٹو کھیچ رہا بھائی ادھر ادھر ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ سوپر پاور مزاک لگ رہی ہوگی بھائی بتا دو یہ ریل سوپر پاور ہے میرے پاس یہ پاور ہے کہ اگر میں کسی بھی چیز کو تچ کر دو تو وہ چیز گھول کی ہو جائے گی خیر اب تم لوگ رہے میرا بہت انٹرویو لے لیا اب نکلو یہاں سے میرے کو گاڑی سیل بکواس کر رہے تُ بھائی یہ تو آفر دے رہا سائیمن کا بچہ کہہ رہا تم میرے لئے جاب کرو چیز کو ٹچھ کرنے کا ہر گاڑی کو ٹچھ کرنے کے بدلے میرے 25 کروڑ دے گا بھائی ہر طرف سے آفر آرہ 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 ہے بھائی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سب کو پتا چل جگ ہے میرے پاس ایسی پاور جس میں کسی بھی چیز کو ٹچ کر گول کا بنا سکتا ہوں سائیمن کا آفر بھڑی آرہ کب تک آخر کچھ چاہی آپ کو آڑی جی 50 کروڑ میں آپ کو کیا چاہی آپ کو ادھر والی گاڑی چاہی ارے یار یہ ساری گاڑی بھکنے بھی لگ گئی میری سی سی بھولی گیا تھا کسی بھی چیز کو اگر چیز گول کی ہو جائے ساری بھائی سائی بھائی سائی سائی بھائی سائی ساری گاڑی لے جاؤ پر گاڑی مجھے 50 کروڑ دے دو فٹ فٹ س ساری گاڑی گئی سی میں 50 50 کروڑ کے میں 5 گاڑی بھیک دی ہے ڈ اسی وجہ سے میرے پاس ڈھائی سو کروڑ آ چکے ہیں ڈھائی سو کروڑ میں 50 کروڑ کی بکاڑی بکاڑی کھری دوں گا بھائی باقی پیسو سے میں اپنا جو گھر ہے اس کو تھوڑا سا اور بڑیا بنواؤں گا اپگری کرو لوں گا یہ بڑیا رہے گا اسے اپگری کروڑ دوں گا پورا گھر گولڈ کا مزا ہی آ جائے گا گھر بننے سے پہلی جتنا بھی میٹیریل ہے وہ پہلی ہی میٹیریل گولڈ کا ہو جائے گا یہ پیسے مجھے گھر تک لے جانے ہو گے پیسے گھر تک لے جانے کیلئے مجھے رات ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ رات کو میری پاور سے کام نہیں کرتی ہے جیسی رات ہوگی میں ایک ٹیمپو اٹھاؤں گا اس کے اندر پیسے بھر نکل لیں گ جیس ورنہ بھر سب گولڈ ہو جائے گا گولڈ والی پاور کام نہیں کرنے والی تو میں کسی بھی چیز کو ٹچ کر سکتا ہوں بند اس گاڑی سارے پیسے ٹرانسفر کر لیتا ہم لوگ گھر کی طرف نکلتے چلو چلو لڑنے آرہا گاڑی گاڑی واپس چیئے گاڑی 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 کچھ بھی اپنا فیوری چیز کھا پی سکتا ہوں کوئی دکھ دکھ آلی بات چلو اب فٹ فٹ سے میں گھر چلتا گھر 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 پہنچ گھر پہنچ گھر نکال گھر دیتا گھر گھر کل ورکر وغیرہ کو بلا لیں گھر گھر مانگ گھر گھر جو گھر کام وہ شروع ہو جائے گھر گھر بن شروع ہو واؤ کیا ڈیڈیا ہے باز آ جائے گا تو صبح ہو چکی ہے گھر کے اندر کام شروع ہو چکا ہے گھر یہ دیکھو بھائی یہاں پر اپنے ورکر وغیرہ بھی آ چکے ہیں کام شروع ہو چکا ہے میٹیری بھی گھر چھوڑو تو یہاں پر یہ ان لوگوں نے کافی سارا میٹیری بھی مانگ بھائی 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 فٹا فٹس ان میٹیری میٹیری کو تیچ کر گھول بنا دیتے بھائی لیٹس گو یہ میٹیری بھی کر دی تیچ یہاں والے میٹیری بھی کر دی بھائی تیچ یہ میٹی دی 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 بھائی بھائی مزا ہی آ جائے گا سب سے امیر بندہ ہو پورے لاز سینٹوس میرے سے میرے کوئی بندہ نہیں میرے سے میرے کوئی بندہ نہیں ہو گا سوری بھائی گر گیا تو مزا آگیا اوی ملو اوی کیا ہے اپی یہ اچانک سے یہ کہا چاہیے کیا ارے یار انہیں کیا چاہیے اب ہیلو کوئی بیر کو بتائے گا بھائی تمہیں چاہیے کیا تمہیں میں چاہیے مجھے لینے کیوں مجھے لے جا کے مجھ سے ساری چیزیں تچ کرواؤگے اور اسے گولڈ کا چینج کرواؤگے اور تم سب سے امیر بندے ایسے کیسے ایسے کیسے تم لوگ بیر کو لے کے چلے جاؤگے میرے پاس گن ہے بھائی اب ہی خوب روڑ ایسے کیسے او نو میری گن بھی گھولڈ کی ہو گئی میں غلط گیا غلط گیا میں بہت زیادہ غلط گیا نہیں یہ لوگ تو سچ میں لگتا ہے میرے میرے پاس ایسی کوئی پاور نہیں ہے تم لوگ کیسے پتا چلا نیوز کے پتا چلا آرے یار بتانا چیئے تا اس نیوز والے کو آرے یار اس طریقے سو پورے لاؤ سینٹ آس کی ساری گینگ میرے پکڑنے کے لئے جوج پڑیں گی آرے یار یہ تو بند میرے کھٹنیپ کرنے کے لئے آئے ہیں میرے ساری چیزیں ٹچ کرواتے رہنگے گلڈ کا بنواتے رہنگے آرے یار ساری بھائی گلتی ہو گئی جوڑ دو پلیز پلیز چھوڑ دو بھائی پلیز آرے نائی بھائی پلیز چھوڑ دو پلیز ٹھوڑ دو پلیز چھوڑ پلیز entrada God job جی گیا میں انہ Woo وہ بھائر کعا ان کے hinaus ان muy kolay نہیں oppos I چھوڑوں گا نہیں چھوڑوں گا نہیں بھائی میں میں نہیں ہونے والا کیٹم ورکرز بھائی تم لوگ اپنا کام کرتے رہو میں لوز گینگ والوں کو دیکھتا ہوں چھوڑوں گا نہیں اب ایک کھا ہے اب ایک گولڈ کھا ہے یہاں سے ایک گولڈ کی گاڑی بھی تھی یہاں پہ اب ایک ورکرز کھا ہے اب میری وہ گولڈ کی ٹائلز وغیرہ کھا ہے میرا تو گھر اپ گریڈ ہو رہا تھا بھائی ہلو کیا ہو گیا یہ سب ایک سیکنڈ ویڈ ووٹ کہیں یہ سپنا تو نہیں تھا سب کچھ ہاں سپنا ہی تھا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں مست رات کو بھائی سونے کے لیے جا رہا تھا بادل وادل ہو رکھے تھے ان میں سو گیا اس کے بعد جو یہ ابھی تک ہوا میرے اوپر بجلی گرنا پھر ہوسپیٹل جانا وہاں سے آتے وقت گاڑیوں کا گولڈ بننا گاڑیوں کو گولڈ کا بنا کے بیکنا نیوز میں یہ بات فیلنا کہ میرے پاس ایک سوپر پاور ہے مجھے اسی یقین نہیں ہو رہا ہے بھائی سب سے پہلا تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے مجھے خوش ہونا چاہیے کی دکھی ہونا چاہیے دکھی تو اس لیے کیونکہ بھائی یہ سب سپنا تھا میرے کو مطلب گولڈ والی پاور نہیں ملی بٹ خوش ہونا چاہیے یار اٹلیس میرے پیچھے لاؤز گینگ تو نہیں پڑی بھائی سیریسلی میں تم لوگ سوچو کوئی پورا بندہ ہے جس کے پاس یہ گولڈ والی پاور ہے کہ کسی بھی چیز کو اگر وہ ٹچ کرے گا اور گولڈ بن جائے گا بھائی سارے بندے اس بندے کو ٹپ کرنے کے لئے ٹھوٹ پڑیں گے او بھائی صحیح ہے صحیح ہے میرے پاس ایسی کوئی پاور نہیں ہے بچ گیا یار ٹچ کر کے دیکھوں میں چیزوں کو نہیں نہیں ہو رہا بھائی کچھ بھی نہیں ہو رہا مطلب یہ سب کچھ سپنا ہی تھا بچ گیا میں بچ گیا بھائی بچ گیا سب سپنا تھا مطلب وہ میرے اوپر بجلی بجلی کچھ نہیں گری بچ گیا فلا لوگا اس تم لوگا آج کی ویڈیو بڑی آلوگیو کو جا کر لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا مل دیں نیس پہلی ویڈیو میں گئیز گوڑ بائی سپنا تھا یہ سب کچھ مزا ہی آ گیا مزا ہی آ گیا گوڑ بائی وان گوڑ بائی گوڑ بائی